ہیلو ایورین دوسرے مشکار شواگت ہے آپ کا گھریلو گلاتھی کے اس ویڈیو میں دوستو کیسے آپ سبھی آج میں آپ کے لئے کر آئے ہیں بہت آسان سرل اور گھریلو نسکا اسے اپنا کر آپ ویقتی کی چاہے کتنی بھی پرانی سے پرانی شراب کی جو لدھے اس لدھ سے کیسے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں کیسے ویقتی کی لدھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں آج کل ہر ویقتی کسی نہ کسی پرکار سے شراب کی لدھ سے پریشان ہیں شراب کی لدھ سے جو اچھ رہا ہے تو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویقتی کی جو لدھے وہ دھیرے دھیرے کر سماکت ہو اور ویقتی ہمیشہ کے لیے کیسے شراب چھوڑ دے کبھی بھی شراب نہ پی دوستو شراب میں نیکوٹین الکول اور ایسٹ کی ماترہ اتنے ادھیک ہوتی ہے اس کی وجہ سے ویقتی کی جو لدھے وہ چھوٹ نہیں پاتی ویقتی کی لدھ دن و دن بڑھتی جاتے تو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویقتی ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے کئی بار بہت سے لوگوں نے سراب چھوڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا تو آئیے جانتے ہیں دوستو تلسی کا پودھا آپ اور ہم سبھی کے گھر کے آنگن میں لگایا جاتا ہے اس تلسی کے پودھے کا استعمال آپ کو کرنا ہے تلسی کی پتیوں کا رس نکال کر اگر آپ سرابی ویقتی کو دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا ویقتی کی جو لدھے وہ دھیرے دھیرے کر سماپت ہوگی اور ویقتی سراب چھوڑ دے گا دوسرا ہے دوستو تلسی کی چار سے پانچ پتیاں لے کر اگر آپ سرابی کو موں میں رکھ کر چوستے رہے ایسا کہنے سے بھی فائدہ ہوگا سرابی ویقتی کی جو لدھے وہ چھوٹے گی اور ویقتی سراب چھوڑ دے گا دوستو تلسی کے جو بیچ ہوتے ہیں ان کو سکھا کر چھوڑ بنا کر سرابی کو روز صبح سام کھانا کھانے کے بعد ایک ایک گلاس دودھ دیں اس دودھ میں آدھا چمچ چھوڑ ملا کر اگر آپ دیں گے تلسی آپ کو کرنا کیا ہے میتھی کا استعمال آپ کو کرنا ہے میتھی جو دانا ہوتا ہے وہ آپ اور ہم سبی کے گھر میں ہے میتھی کا استعمال آپ کر لیجئے کیسے کرنا ہے سرابی ایک گلاس پانی لے لی جس میں ایک چمچ میتھی دانا لے کر پانی کو تب تک اوبالے اس میں ڈال دیجئے تب تک کی پانی آدھا نہ ہو جائے اس پانی میں آپ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیجئے اور پانی کو چھان کر سینہ نمک ملا کر اگر آپ سرابی کو سیون کرواتے ہیں تو اس سے کافی حد تک آپ کو فائدہ ملے گا اور ویقتی کی جلت ہے وہ دیرے دیرے کر سماکت ہوگی اور ویقتی سراب چھوڑ دے گا امید کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی thank you so much دوستو